ہلو یوٹیوب ایک بہت یومدہ ایتھلیٹ ہیں منز فزیک میں کمپیٹ کرتے ہیں 2019 میں آئی ایف پی بی پرو بنے تھے اور اس کے بعد سے کسی کمپیٹیشن میں کمپیٹ نہیں کر پائے اس ویڈیو میں ہم پوزیٹیو باتوں کی باتوں کی چرچہ زیادہ کریں گے اور ہی ہیڈ سم ہکاپس میچر ہکاپس جنہیں میں بولنا چاہوں گا ان کے لائف میں جس کی وجہ سے وہ کمپیٹ نہیں کر پائے اور ایسا ہو رہا ہے کہ وہ کمپیٹ کرنے بارے ہیں شیرو کلاسک اٹلی میں کوہش کریں گے وہ اولمپیا کے لئے کوالیفائی کرنے کے لئے اور ہماری خوب ساری گوڈ ویشز ہیں ان کے ساتھ کوالیفائی کریں بہت ہی امدہ ایتھلیٹ ہیں پہلے تو ان کے بارے میں بولوں تو انڈیا میں بہت ہی کم ایسے منز فزیک ایتھلیٹ ہیں دیکھیں جبکہ کہتے ہیں کہ نئے نئے ایتھلیٹس آ رہے ہیں وہ بھر کے بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن he is one of those جو بہت زیادہ ٹائم سے کمپیٹ کر رہے ہیں بہت ہی امدہ ایتھلیٹ ہیں اچھی فزیک رکھتے ہیں اور ایسا ایسا کیلیبر رکھتے ہیں کہ وہ اولمپیا کے لئے کوالیفائی کر پائیں یہ دیکھیں گے ہم ان کا انسٹرگرام کو آج کر رہے ہیں اور تھوڑا اس پہ دیکھیں گے کہ ان کے اپ ڈیٹس ہیں تو دیکھیں گے اگر آپ اوپر کی تکتے ہیں جب وہ پرپیر کر رہے تھے تیکسس پرو کے لئے کمپیٹ نہیں کر پائے اور یہ ویڈیو یہ فوٹو ان کی لیٹسٹ ہے فوریڈیز آؤٹ فروشیرو کلاسک کلاسک پرو آپ دیکھیں گے بیک میں تھکنس اور ڈینسٹی کتنی بڑھ گئی ہے بہت زیادہ امدہ لگ رہے ہیں بیک بیک تو ہر باری سٹرونگ ہیں جیسا میں انہوں نے دیکھا ہے ہر بار سے لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہوتی ہیں جو ایمپرومنٹ ہوتی ہیں جو ایتھلیٹ لے کے آتے ہیں سال درسار محنت کرتے ہیں تو وہ دیکھتے تو اچھی ڈینسٹی اچھی تھکنس ہے بہت ہی اچھی بیک ہے پرفیکٹ جسے میں قید کروں گا اور اچھے لگ رہے ہیں ابھی تو دیکھئے دپلیشن فیز ان کا چل رہا آیا ہے اور اس کو وہ زور سے پکڑیں گے اپنے آنے والے ہفتوں میں تو اور زیادہ جب وہ ہوں گے اور زیادہ جب وہ پوری کٹنگ فیز میں ہوں گے آخری کے کچھ ہفتوں میں تو اور بہتر فیزیک نے خرکے آئے گی آہ گائز آہ منوچ پارٹل کے بارے میں جتنا بول جائے اتنا کم ہے ایک ویڈیو انہوں نے ریسنٹلی ڈالی تھی کچھ ٹائم پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے بیک دیکھیں ان کے آپ مطلب میں جیسے بول رہا ہوں کی امین بان آف دہ سٹرونگسٹ بوڈی پارٹ ہے ان کا فرنٹ سے بھی جب بھی جب بھی وہ پوسٹ کرتے ہیں گائے سو بہت اچھے قویٹے پر دیکھتے ہیں نا کی شولڈر ٹو جو ویسٹ ان کا جو ایک فلو آتا ہے وہ بہت ہی پیار ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ڈینس مسل رکھتے ہیں میں تو ایسا مانتا ہوں کہ کافی ڈینس مسل رکھتے ہیں یہ سال در سال کی محنت جو کہ آپ کسی ایتھلیٹ میں دیکھتے ہیں جب وہ سال در سال سے محنت کرتا ہے اور کافی فوکسڈ لگ رہے ہیں مجھے تو کافی زیادہ چینجز مجھے ان کی فزیق میں نہیں ان کی پرسنیلیٹی پر میں نظر آ رہے ہیں میں چاہوں گا نہیں کوئی جنس لگیا یہ ایسے ہی رہے ہیں ایسے ہی فوکسڈ رہے ہیں اور انسٹاگرام میں بھی بہت زیادہ یہ آج کل نہیں دکھ رہے ہیں چونکہ اپنی پوری اپنی پرپ میں دھیان دے رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ لکھ فیورز بریو اور میں چاہوں گا کہ یہ اولمپیا کے لئے کوالیفائی کریں اور ریالیسٹ ہونا ضروری ہے لائف میں I mean you should always be an optimist but ریالیسٹ ہونا ضروری ہے لائن اپ جیسی بھی ہوگی he's a good athlete اچھا سائز پاک اچھا سائز انہوں نے پاک کر رہا ہے اچھا مسئل ماس پاک کر رہا ہے اور بہت اچھے امدہ ایتھلیٹ ہے انڈیا کہ کافی زیادہ ان سے امیدیں ہیں کہ یہ اچھا کریں گے اور people love him so much بہت زیادہ پیار کرتے ہیں لوگ ان سے اور وہ چاہتے ہیں انڈیا میں جیسے کہ talent کی کمی نہیں ہے talent بہت ہوتا ابھر کے اب آ رہا ہے تو ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا میں سے جیسے بھوون qualify کر چکے multiple time qualify کر چکے اچھا ایتھلیٹ ہے فوکسڈ ایتھلیٹ ہے ویسا فوکسڈ انڈیا ایتھلیٹ پہ بھی ہونا ضروری ہے نیگٹیویٹی سے دور ہٹ کے ایک جیسے کہتے ہیں پوزیٹیویٹی کی طرف آ کے اور اپنے کیم پہ فوکس کرنا ضروری ہے اور جتنا سندر یہ گیم آسکار سندر بنانا کیونکہ بہت سارے جو youngsters ہیں وہ ان لوگوں سے inspire ہوتے ہیں ان کو اپنا role model مانتے ہیں ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں تو یہ فوکس یہ دکھا رہے ہیں determination devotion dedication یہ دکھا رہے ہیں اور I wish him all the best اور میں چاہوں گا کہ یہ competition جیتے اور comprehensively جیتے اور Olympia کے لئے qualify کریں ان کا dream ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ Olympia کے لئے qualify کریں انڈیا کے لئے medal لائیں تو we wish him all the best کہ یہ ایسے ہی اچھا کرتے رہیں اور he is four weeks out جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ he is four weeks out چار week بعد یہ یہ دیکھیں اب flow دیکھیں پہلے ان کا ذرا physique میں کیا بڑیہ flow ہے guys you know muscle mass بھی pack کرتے ہیں strong اور یہ تو کافی پرانی تھوڑی پرانی فوٹو ہے میہ دس کی فوٹو ہے یہ تو دیکھیں جب competition کے close ہوتے ہیں تو آپ کو دن پرتی دن you know day by day آپ کو body changes نظر آتے ہیں دیرے دیرے آپ کی body اور improve ہوتی رہتی ہے اور زیادہ اس میں آپ کو ایک طرح سے clarity اور density اور separation یہ سب دکھتی ہے تو guys یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا کریں گے اور we wish him all the best we wish him all the best for his future endeavors اور یہ جس شو ہے اس کے لیے دلی میں ایک شیرو کلاسک ہو رہا ہے جو کی پرو کالی فائر ہے جو کی جون میں ہے سترہ اٹھار جون آئی بلیف اس کے جس بات ہی شیرو کلاسک اٹھلی جب بھی فلائے کرنے والے ویڈیو بھائی اور گئی بھولنا چاہوں گا جہند